جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے دیکھیں شیل پاکستان نے اپنا بزنس جو ہے وہ پاکستان میں بند کرنے کا پروگرام کیا ہے اور شیل پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا تمام کاروبار جو کہ پاکستان میں ہے اس کو بیچ بیچنے جا رہے ہیں اور اس پر پاکستان میں بہت سارے تجزیات بھی ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اکنومک سیچویشن ہے جو سلو ڈاؤن ہے جو ہمارے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کی وجہ سے شاید جو شیل پاکستان ہے وہ یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ رہا ہے کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خبر وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے خلاف ہوتی ہے اور ایک خبر وہ ہوتی ہے جس کو آپ اپنے خلاف اتھیار کے طور پر خود استعمال کرتے ہیں شیل پاکستان جو ہے یہ پاکستان سے اپنا پیٹرولیم کا بزنس جو ہے وہ وائنڈ اپ کر رہی ہے اس نے اس کے ایک لگ بھگ جو ہے وہ تقریبا کوئی آٹھ سو کے قریب پیٹرول پاپس ہے پاکستان میں اور اس کے علاوہ ان کا جو بہت بڑا بزنس ہے پاکستان میں وہ لیبریکینٹس کا بھی ہے پھر جیٹ فیول کا بھی ہے یہ جو جہازوں میں تیل استعمال ہوتا ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک چھوٹی کمپنی ہے جو پاکستان سے جا رہی ہے تو یقینا یہ بھی کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی صرف اور صرف پاکستان کے حالات کی وجہ سے شیل نے پاکستان میں اپنا جو بزنس ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا تو شاید یہ بھی مناسب نہیں ہوگا کچھ حقائق کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے پاکستان میں شل کا جو کاروبار ہے وہ صرف تیل سے منسلک ہے لیبریکینٹس سے منسلک ہے جیٹ فیول کے ساتھ منسلک ہے لیکن دنیا میں اس کمپنی کا کاروبار جو ہے وہ صرف تیل تک محدود نہیں ہے اگر میں یہاں یوکے کی بات کروں تو یہاں پر گھروں میں جو گیس اور بجلی کی جو سپلائی ہے اس میں بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے نیدرلینڈ کے بات کریں جرمنی کے اندر بات کریں تو یہ گھروں کے اندر انرجی سپلائی کے طور پر بھی یہ کمپنی جو ہے یہ جانی جاتی ہے لیکن اب اس کمپنی نے اپنا جو بزنس موڈل ہے اس کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے یوکے کے اندر انہوں نے اپنے جتنے بھی یہ کنزیومر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سپلائی چین ہے جس میں یہ گھروں کے اندر بجلی بغیرہ فراہم کر رہے ہیں یا گیس فراہم کر رہے ہیں اس بزنس کو بھی انہوں نے بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے دیکھیں یورپ کی ایکانومی کے حوالے سے اگر آپ یہ بات کریں کہ جی یہاں کی ایکانومی چونکہ بڑی خراب ہو گئی ہے اور پھر جو ہے وہ شیل کمپنی یوکے اور نیدرلینڈ اور جرمنی سے جو ہے وہ اپنی احساسے بیچنے نکل پڑی ہے تو شاید یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا تو لہٰذا کمپنی نے جو فیصلہ کیا ہے دیکھیں جب دنیا میں کمپنیز جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منسلک ہوتی ہیں یا وہ اپنے کاروبار جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منسلک منتقل کرتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ان کے پاس بہت سارے ہیلے بہانے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ زمینی حقائق کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں سے جب انہوں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا ہے تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جی پاکستان میں چونکہ ڈالر جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے اور ڈیپریسیشن بہت زیادہ ہے روپے کی تو یہی وجہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ پاکستان سے اپنا بزنس بیچ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیٹرولیم کمپنیز جتنی بھی کام کرتی ہیں پاکستان کے اندر وہ ساری کمیشن کے اوپر کام کرتی ہیں ان کا داروں مدار اس چیز پر ہوتا ہے کہ وہ جتنے لیٹر پیٹرول بیچیں گی ان کو ایک مقصود جو پرسنٹ ایج ہے وہ پاکستان میں پے کی جائے گی اور یہی طریقہ کار ہے تمام کمپنیز کے ساتھ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ ڈالر اوپر چلا گیا اور ڈالر نیچے چلا گیا جس کی وجہ سے اس کمپنی کو نقصان ہوا تو یہ بات تو کم از کم سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ آپ جتنا پیٹرول بیچیں گے اس کی کمیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھئے گا کہ پاکستان میں پیر لیٹر پیٹرول جو کمیشن ان کو ملتا ہے وہ بہت اچھا کمیشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جس وقت آپ پیٹرول پرمپن پر جاتے ہیں تو ہر جو ہے وہ نوزل کے ساتھ ایک مندہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ آپ کو سہولت فراہم کرتا ہے کہ جی ہم آپ کی گاڑی جو ہے اس کو ری فیول کر دیتے ہیں جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے یہاں یوکی کے اندر آپ جب پیٹرول بھروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بندہ نہیں ہوتا پیٹرول پمپ کے اوپر بعض اوقات تو کیشئر بھی موجود نہیں ہوتا اور آپ کارڈ کے ساتھ پیمٹ کرتے ہیں خود ہی پیٹرول ڈالتے ہیں خود ہی جو ہے وہ ٹینک کے ڈھکن اوپن کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں لہٰذا یہاں پر جو کمیشن ہے وہ پاکستان کی رسبت جو ہے پرسنٹ ایج وائز میں کہہ رہا ہے وہ کام ہے کیونکہ وہاں پر تو لگی ہوئی ہیں لوگوں کی ایدیاں کہ وہاں پر صورتحال جو بہت ایزی ہے پاکستان میں تو لہٰذا جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بھی یہ مطلع کیا جا گیا کہ جی شیل پاکستان جو ہے وہ اپنا بزنس بیچنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں کیونکہ حالات جی بڑے خراب ہیں پاکستان کے پھر ہمارے میڈیا کے اوپر بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زیر بحث ہے کہ جی پاکستان کے چونکہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو چکی ہیں دیکھیں مجبوری جو ہے وہ ان کی ایک اپنی سٹریٹیجی ہے اگر آپ بلومبرگ کی رپورٹ پڑھئیے یا انڈیپینڈنٹ کی پڑھ لیجیے یا جو دیگر بڑے بڑے جرائد ہیں اخبارات ہیں آپ ان کی رپورٹس پڑھئیے آپ یوکے میں جو ہے آپ اس کی رپورٹ پڑھ لیجیے شیل کی یا نیدر لینڈ کی پڑھ لیجیے یا آپ جرمنی کی رپورٹس پڑھ لیجیے یا آپ شیل پاکستان کی جو گلوبل ویب سائٹ ہے وہاں پر چلے جائیے وہاں پر جو رپورٹس ہیں اس کو آپ پڑھئیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شیل پاکستان نے جو اپنا کنزیومر بیز بزنس ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے اب ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے جہاں سے جانا ہے وہاں پر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے تو ہمارے ہاں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ہم جا رہے ہیں جبکہ یورپ کے اندر جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو آپ دونوں سائٹ کا جو ہے وہ دیکھئے کہ ان کا فیصلہ کیا ہے اور یہ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں صرف محض اس بنیاد پر آپ پاکستان میں اپنے آپ کو پاکستان میں ہی بیٹھ کر اپنے آپ کو ہی برا بلا کہنا شروع کر دیں گو کہ میں اس بات کی سپورٹ نہیں کر رہا کہ پاکستان کے حالات آئیڈیل ہیں بلکل ایسا نہیں ہے وہاں پر یقیناً حالات اس وقت جو ہے وہ مشکل ہیں اب دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیفالٹ کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ شیل پاکستان کا پاکستان میں بزنس بیچنے کا جو فیصلہ ہے وہ صرف صرف اس بات پر نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں اور فورن ایکسچینج کا جو ڈیفرنس ہے روپے اور ڈالر کے درمیان وہ بہت زیادہ ہے ان کی اپنی سٹیٹیجی بھی ہے اگر آپ گزشتہ چھے مہینے کی شیل پاکستان گلوبل کی بات کر رہا ہوں میں شیل صرف پاکستان کے بزنس کی بات نہیں کر رہا اگر آپ اس کا گلوبل اٹھا کر دیکھیں ان کی ویب سٹ پر جائیں تو گزشتہ چھے مہینے سے بھی زیادہ عرصہ جو ہے وہ انہوں نے اس بات پر سوچ و بیچار کیا ہے کہ اب آنے والے وقت میں ان کا جو ٹائپ آف بزنس ہوگا وہ کیا ہوگا پاکستان میں تو جیسا کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا صرف پیٹرول پامپس کا جو سلسلہ ہے یا جو آئل کی جو ریٹیل ہے اس میں سے یہ اپنا پاؤں نکال رہے ہیں یہاں یوکے کے اندر تو انہوں نے گھروں کے اندر جو بجلی سپلائی ہے اس میں سے بھی اپنا پاؤں نکال لیا ہے تو اس لیے اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی کمپنی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ گئی ہے یہ چھوڑ رہی ہے اگر وہ چھوڑ بھی جائے تو وہ جو اساسے ہیں اس کے کیا وہ ساتھ لے کر جائے گی یقیناً ایسا نہیں ہوگا وہ کوئی اور کمپنی خلید رہے گی کیونکہ ایک چلتا ہوا کاروبار ہے جس کا تقریباً تقریباً پاکستان کا ون تھرڈ بلکہ ون ایک چوتھائی کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے پاکستان میں جو پیٹرل پمپس ہیں وہ ہمارے پی ایس او کے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ سینرجی جس کو ہم بائی کو بھی کہا جاتا ہے اس کے تھے اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے چوتھا نمبر جو ہے وہ شیل پاکستان کا آتا ہے تقریباً آٹھ سو پیٹرل پمپس ہیں ان کے پھر لیوبریکنٹس میں ان کا تقریباً جو ہے وہ کوئی پچیس فیصد حصہ ہے پھر جیٹ فیول کا جیسا میں نے پہلے ذکر کیا تقریباً کوئی تیس فیصد ہے تو اس لیے اتنا بڑا بزنس ہے اور ایک پوری چین بنی ہوئی ہے وہ ایک ہینڈ آور ہو جائے گا ایک نئی پارٹی آئے گی اور وہ وہاں پر وہ کام کرے گی تو ان کا وہاں سے آنا کوئی اتنی اچمبے کی بات نہیں ہے لہٰذا اس کو پاکستان کے ڈیفولٹ کے ساتھ یا دیگر چیزوں کے ساتھ منصلی کرنا شاید مناصب نہیں ہوگا اگر یہ صرف پاکستان میں سے جاتے اور یورپ میں اپنا جو کنزیومر بیس بزنس ہے ان کا اس کو وائنڈ اپ نہ کرتے تو پھر ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے تھے کہ جی یہ پاکستان کے حالات جو ہیں اس کی وجہ سے صرف یہ کمپنی بھاگی ہے ایسا نہیں ہے یہ اپنا کنزیومر بیس بزنس جو ہے اس کو سمیٹ رہے ہیں تو چیزوں کو حقائق کی بنیاد پر اگر آپ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے تو یقینا ہمیں فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور ہمیں آلٹرنیٹ جو ہے وہ تلاش کرنے میں بھی آسانی ہوگی لہٰذا جن لوگوں کے پاس اس کمپنی کے شیئرز ہیں ان کو بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے پاکستان سے اگر بھاگ رہی ہوتی تو اس کا شیئر جو ہے وہ گزشتہ تین چار دن سے لوگ نہ لگ رہا ہوتا اس پر بھی آپ غور فرمائیے کہ بھاگنے والی کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کے شیئرز جو ہیں وہ ہمیشہ نیچے جایا کرتے ہیں وہ اوپر نہیں جایا کرتے تو چیزوں کو حقائق کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمیں پرکنا چاہیے تاکہ ہم صرف اپنے آپ کو ہی برا نہ جانے اللہ حافظ